اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین تحریک لبیق کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے جو گزشتہ کئی دنوں سے گردش کر رہی ہے بہت سارے لوگ اس پر خبریں بھی لگا رہے ہیں اور روزانہ خوش خبریاں بھی سنا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ حافظ سعید حسین رزوی کی رہائی کی سلسلے میں علماء کی ایک بہت بڑی آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی دوستو یہ کانفرنس مئی میں ہونا تھی اور ابھی تک اس کی کوئی مستقل ڈیٹ نہیں آسکے اس کی وجوہات جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے پی سی کے راستے میں رکاوٹے کیا ہیں کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اے پی سی کے لیے کوئی بھی دن ٹائم اور وقت فائنل نہیں ہو سکا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے نئے لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد نہ تو کسی کی دلازاری ہے نہ ہی کسی کے خلاف بات کرنا مقصود ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچیس مائی کو یہ اے پی سی ہونیا تھی لیکن یہ آج تک نہ ہو سکی اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے بہت سارے ایسے رہنما اور لیڈر بھی ہیں جو اس وقت قیادت کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی لحاظ سے خود بخود تحریک لبیہ کے قائد بن جائے اور دوسری طرف یہ بھی وجہ ہے کہ تحریک لبیہ کی قیادت کے ساتھ ساتھ وہ دینی جماعتوں یعنی بالخصوص اہل سنت کے قائد بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ رویہ ہیں جو آل پارٹیز کانفرنس کے راستے میں رکاوٹ ہیں یہ وہ حضرات ہیں جن کو حافظ سعید حسین رزوی کے رہائی سے زیادہ اپنی قیادت کی فکر ہے اور وہ اپنے آپ کو اہل سنت کا قائد بنانے کے چکر میں ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ اے پی سی نہ اس کا وقت فائنل ہو سکا اور نہ ہی اس وقت یہ اے پی سی ممکن ہو سکی